موجودہ دور میں اگر آپ کسی وجہ سے حالات کی خرابی سے دوچار ہیں اور اوپر سے آپ نے بیٹی کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے تو یقیناً ایسے وقت میں حساس دل رکھنے والے والدین کے لیے ایک لمحہ بہت گران ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی شسم دریفی یہ بھی ہے کہ اس میں بیٹی کی شادی جیسا مقدس فریضہ بھی والدین پر بوجھ بن چکا ہے لڑکے والے مو مانگے جہیز کے منتظر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے والدین بیٹی کی پیدائش کے وقت سے لے کر ہی اس کے جہیز کی فکر میں لگ جاتے ہیں باپ اور بھائی پندرہ سے بیس سال کی محنت کر کے ایک بچی کے جہیز کے سامان کو بامشکل ہی پورا کر پاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جن کو اللہ ان خستہ حال دلوں کی دل جوئی کے لیے منتخب فرماتا ہے حویلی لکھا میں دیوان شاہ زیب بھی ایسے ہی شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں جن سے اللہ نے دا خاندانوں کی اجتماعی شادیوں کی ادائیگی کا کام لیا ہے تیس مارچ کو حویلی لکھا میں ہونے والے ان اجتماعی شادیوں میں دلہا اور دلہن کو بیش قیمت تحائف اور جہیز سمیت ان کی تمام ضروریات کا ذمہ چاند بھی بھی ویل فیر فاؤنڈیشن نے اٹھایا دیوان شاہ زیب نے بتایا کہ انہوں نے اس مشن کو اپنی والدہ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے شروع کیا ہے اس کے علاوہ اس ایونٹ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں چاند بھی بھی ویل فیر فاؤنڈیشن مستقبل میں بھی اس مشن پر کام دن رہے گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کو پہنچتی رہے گی اس موقع پر چاند بھی بھی ویل فیر فاؤنڈیشن کی جانب سے دونوں طرف کے مہمانوں سمیت ہزاروں افراد کو پرتکلف کھانا دیا گیا اس کے ساتھ ہی دلہا اور دلہن کی زندگی کی اس اہم ترین تقریب کو مزید یادگار اور پروکار بنانے کے لیے اس میں علاقہ کی اہم ترین شخصیات کو بھی مدد کیا گیا تھا جن میں ڈی پی اوکارا فیصل شہزاد سابق صبائی وزیر سید رضا علی گلانی فرخ ممتاز مانک اور صدر دپال بربار ایسوسییشن دیوان مستاق نمائیا ہیں جنہوں نے دلہا اور دلن کو زندگی کی نئے شروعات پر مبارک بات اور نیک کمننوں کا اظہار کیا یہاں ہم اوکارا ڈائری کے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیوان شہزیب کی جانب سے کمزور طبقوں کی مدد کا یہ پہلا مظاہرہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے قبل بھی ہر موقع پر عوام کی مدد میں پیش پیش رہے خاص طور پر کرونا کی پہلی فیض میں جب لاک ڈاؤن کے باعث دہاری دار طبقہ گھروں میں پریشان بیٹھا تھا ایسے میں دیوان شہزیب نے بڑی مستعدی اور رازداری سے راشن ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا اس کے علاوہ دیوان شہزیب وقتاً فوقتاً مستعد افراد کی اعانت بھی کرتے رہتے ہیں دیوان شہزیب احمد کی ان کوششوں کو سوسائٹی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلا شبہ مجودہ دور میں ہر شخص اگر اپنے حصے کا دیا جلاتا رہے تو معاشرے سے احساس سے محرومی ختم کر کے پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی پلاہی مملکت بنایا جا سکتا ہے دو ماہ پہلے ہی میری والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تھا ہم نے فیصلت کیا تھا کہ ان کے سالے سواب کے لیے ہم ایک فانڈیشن بنائیں گے اور اس کے تحت مستعد بجیوں کی یا آگے فلاہ کا کام جاری رکھیں گے جس کی آج بنیاد لگتی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے ہر سال اس سن کو مزید بنائیں گے آج بھی الحمدلہ ہر بیٹی کو اچھا سکت پیگل بھی آگیا ہے جس میں روز مرہ کی ہر چیز ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم خوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو بھی بہتر کر سکیں اور جو بھی میکسیمون ہے وہ ہم ان کو سمان میں یا ان کے لیے جو بھی کر سکتے انشاءاللہ ہم کریں گے اور غریب کے ساتھ ہمیشہ ہم کرے ہیں اور ان کی فلاہ